السلام علیکم میرے پیارے دوستو آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے ارریا امائم نیوز میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں مجلس اتحاد المسلمین کے چاہنے والوں کے لیے ارریا سے بہت بڑی خبر میں لے کر حاضر ہوا ہوں یقیناً دوستو اگر آپ ارریا سے مجلس اتحاد المسلمین کے چاہنے والے ہیں تو آپ کے لیے بہت بڑی خبر ہے اس خبر کو آپ پورا ضرور سنیں اور اپنے چاہنے والوں کو شیئر کریں دوستو میں آپ کو بتا دوں بیتے دن یعنی کل ارریا میں مجلس اتحاد المسلمین کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے دوستو یہ جانکاری مجلس اتحاد المسلمین کے پردیس ادھیاکچ جناب اخترال ایمان صاحب خود شیئر کیا ہے دوستو پردیس ادھیاکچ ارریا سے جنی متعلق وہ کون سی جانکاری شیئر کیا ہے آگے اس ویڈیو میں اسی سے جنی متعلق ہم آپ کو پورا ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں بس آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ لاشٹ تک بنے رہے دوستو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اگر آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کی مشن دوہزار چوبیس اور دوہزار پچیس کو لے کر عراریہ میں مجلس تحاد المسلمین اپنے کارکرتوں کے ساتھ بیتے دن یعنی کل عراریہ میں ایک میٹنگ بھلائی تھی اس میٹنگ میں مجلس تحاد المسلمین کے پردیس صدر جناب اختر ایمان صاحب بھی شامل ہوئے اس میٹنگ میں مجلس تحاد المسلمین کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے دوستو جو تصویر آپ اپنے موبائل کے اسکرین پر ابھی دیکھ رہے ہیں یہ تمام لوگوں نے کل آر جی ڈی اور جی ڈیو کے صدستہ کو چھوڑ کر مجلس تحاد المسلمین کے صدستہ لے کر مجلس تحاد المسلمین میں شامل ہوا ہے دوستو یہ جانکاری مجلس تحاد المسلمین کے پردیس صدر جناب اختر ایمان صاحب خود اپنے فیس بوک پر شیئر کیا ہے دوستو آپ لوگ کومنٹ میں یہ بتائیے کیا مجلس تحاد المسلمین کو ارریا لوگ صبح میں دوہزار چوبیس میں لوگ صبح کی چناؤں لڑنا چاہیے یا نہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہی تک جب تک دیکھتے رہیے ارریا امام نیوز چینل پھر ملیں گے کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ